چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ نمبر ایک میں ہونے والی سماعت کے دوران راجہ خورم کے وکیل نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے تئیبہ اور جج کے درمیان راضی نامہ مسترد کر دیا اب تک چھے گواہان کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ایڈیشنل سیشن جج راجہ خورم او ایس ڈی ہیں یا موطل جس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ وہ زمانت پر ہیں اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ زمانتیں کیسے ہوتی ہیں ہمیں سب پتا ہے جب والدین ناکام ہو جائیں تو عدالتیں والدین کا کردار ادا کرتی ہیں جب والدین پیسے لے لیں تو پھر عدالتیں والدین کا فریضہ انجام دیتی ہیں ایک سال ہو چکا ٹرائل کیوں نہیں ہوا چیف جسٹس نے ریجسٹار ہائی کورٹ سے تائیبہ کیس کے ٹرائل میں تاخیر کی وجوہات طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ بتایا جائے دس ماہ گزر جانے کے باوجود ٹرائل کیوں لٹکا ہوا ہے عدالت نے ایڈ افکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی